سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہیں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں مجھے اپنا پریبار رکھتا ہے مجھے سماج اپنے بہانے بناتے رہتے ہیں ادھارن ایک آدمی ریکشتان میں گزلتے وقت بولا کہ کتنی بگار جگہ ہے وہیں بالکل بھی ہریالی نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتی ہے وہاں تو پانی کا ناموں نسان بھی نہیں ہے گرم ریت میں وہ جیسے آگے بڑھ رہا اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا انت میں وہ آسمان کی طرف دیکھا غصے سے بولا کیا بھگوان آپ وہاں پانی کیوں نہیں دیتے اگر وہاں پانی ہوتا تو کوئی بھی انسان پیڑ پوڑے لگا سکتا اور وہیں جگہ کتنی خوبصورت بن جاتی ایسا بول کر وہیں آسمان کی طرف دیکھتا رہا تب ہی ایک چمدکار ہوتا ہے اس کے سامنے ایک کوئے نجر آتا ہے اور دھوڑ کر کوئے کے پاس گیا کوئے پانی سے بھرا ہوا تھا اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا بولا پانی تو ٹھیک ہے لیکن پانی کو نکالنے کے لیے بالٹی اور رسی ہونی چاہیے اس کا ایسا کہنا تھا کوئے کے بغل میں بڑی رسی اور بالٹی دیکھی وہیں ڈر گیا تھا اور پھر آسمان کی اور دیکھا بولا لیکن میں یہ پانی میں دھونگا کیسے تب ہی اس کے محسوس ہوتا ہے اور اسے پیسے سے چھو رہا ہے اس نے دیکھا تو اونٹ تھا وہیں آدمی ڈر گیا تھا اور وہیں سوچنے لگا کی میں رہیستان میں ہریالی لانے کے چکتر میں خود نہ ہس جاؤں اور تیز گدموں سے چلنے لگا اڑتا ہوا پیپر اس کے سامنے آیا اس نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا میں نے تمہیں پانی دیا بالٹی اور رسی بھی دی پانی ڈھونے کا سادن بھی دیا تمہارے پاس وہ ہر چیز ہے جو تم رہیستان کو ہرا بھرا کر سکتے ہو تمہارے پاس ہے آدمی پوریس طرح سے ڈر گیا اور وہیں بھاگ گیا اور رہیستان کو کبھی ہرا پرا نہیں بنا سکا کہیں بار ہم چیزوں کو اپنے من مطابق نے ہونے پر دوسروں کو دوست دیتے ہیں ہم سرکار کو دوستی ٹھڑاتے ہیں کبھی کمپنی کو پورا ٹھڑاتے ہیں کبھی بھگوان کو پورا ٹھڑاتے ہیں تو ہم اس سچائی کو اندیکھا کر دیتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناتے ہمارے بھی تر بے سب سکتیاں ہیں ہم اپنے سبھی سپنوں کو وہ خود سپار کر سکتے ہیں جب آپ کامیاب نہیں ہوتے تو دوسروں کو دوست دینا چالو کر دیتے ہیں کہتے ہیں میرا پریواہ رکتا ہے مجھے سماج اور دوست رکتے ہیں زیادہ تر لوگ بولتے ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں رکتا آپ خود سے رکتے ہیں آپ اس سچائی کو اندیکھا کر دیتے ہیں آپ خود کو پہچانو میں کیا کیا کر سکتا ہوں